جوڈ مورننگ موسم بھی شیئر کروں تو آج ویسے ویدر میں بتا رہے تھے کہ سارا دن جو ہے نا وہ دھند پڑے گی لیکن ہمارے شہر کا کوئی پتا نہیں ہوتا کہ یہ کب دھند پڑنا شروع ہو جائے بارش ہو جائے یا کچھ بھی تو دروازہ نوک ہوا تو میں نے دروازہ کھولا تو میں نے دیکھا کہ ہمارا پیکج آیا ہوا تھا تو میں نے ایمازون سے کچھ آرڈر کیا ہوا تھا تو میرے بچے جو تھے وہ اٹھ گئے تھے اور بچوں کو یہ ہوتا ہے کہ شاید اس پیکج میں کوئی چوکلٹ ہے کوئی کینڈی ہے تو وہ ہمیں ملے گی اس کو کھولنے سے تو میں نے جب کھولا تو ان کو شاید دیس آرڈ بھی ان کو پتا چلا کہ اوہو یہ تو ماما کی کوئی میڈیسن ہے تو یہ وائٹامین سیرم ہے میں نے پہلی دفعہ آرڈر کیا یہ ٹرو سکن ایمازون سے میں نے آرڈر کیا اور اس کا ریزلٹ آپ کو بتاؤں گی جب میں یوز کروں گی تو بچے جو تھے ناشتہ کرنے کے بعد جو تھے وہ کھیل رہے تھے ان کو ہم لوگوں نے لاکے دیوی ہے یہ سلائمی سینڈ ہے تو یہ اس کو کھیلتے رہتے سے شیپس بناتے ہیں اور یہ انہوں نے ایک نئی گیم ڈھونڈی کہ یہ جو اس کی ایبی کی جوتی تھی اس کے اندر ساری سینڈ جو تھی انہوں نے گزا آکے تو اس کے ساتھ کھیل رہے تھے تو میں نے کہا میں آپ لوگوں کو دکھاؤں کہ یہ دیکھیں انہوں نے کیا نئی گیم بنائی ہوئی ہے تو مجھے یہ تھا کہ چلو کھیل تو رہے ہیں اور یہ دیکھیں اس نے جول نے دو دن پہلے یہاں پہ اپنے کریون سے پوری لائنیں مار دی تھی تو میں نے کل پینٹنگ بھی کی تھی میں نے پاس تھوڑی سی وہ پڑی ہوئی تھی وائٹ واش اسے کیا کہتا ہے سفیدی تھوڑی سی پڑی ہوئی تھی تو وہ میں نے جو تھی یہاں پہ پھیڑ دی تھی تو بچوں کو بھوک لگ رہی تھی بچے مجھے کہہ رہے تھے کہ ہمیں بھوک لگی بھی ہے تو میں نے کہا کہ میں آجنا کوئی کمیل بناتی ہوں تو یہ پیک میں ہوتی ہے اس کو آپ صرف بوئل کرتے ہیں اور اس کے اندر ایک پیکٹ ہوتا ہے وہ آپ نے مکس کرنا ہوتا ہے اور آپ کی بن گئی تو آپ کے سامنے میں نے بوئل کیا اسے کھلے پانی میں آپ بوئل کریں تو وہ جڑتی نہیں ہے تو پھر یہ تھوڑا سا دودھ میں نے ڈالا تھا اور دودھ کے ساتھ تھوڑا سا بٹھر میں آپ کو پتا کہ یہ جو بچے میرے ہیں آئی کینٹ بلیب وہ یوز کرتے ہیں تو میں نے وہ ڈال لیا ماجرین اسے بولتے ہیں اور ساتھ میں یہ جو اس کا تھا پاوڈر وہ میں نے مکس کیا اور اس کو تھوڑا سا گاڑا ہونے کے لیے پکائیں گے یہ دیکھیں اس کی تھوڑا سا گاڑا ہو گیا تو میں نے اس کے اندر جو تھا وہ پاستا جو تھا وہ ایڈ کر دیا تھا تو ریڈی یہ دیکھیں بلکل ریڈی ہوگی اس کو مکس کریں اور تھوڑا سا ایک دو منٹ کے لیے پکائیں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ تھوڑی سی پتلی ہے لیکن جب یہ تھنڈی ہوتی ہے تو بلکل یہ صحیح ہو جاتی ہے گاڑی ہو جاتی ہے تو بچوں کو آپ کو پتا ہے یہ بھی جو میرے ویلاغز دیکھ رہے ہیں ان کو پتا ہے کہ یہ بلو بول جو ہے یہ جول کا ہے اور یہ والا جو ہے یہ ایبی کا ہے تو میں نے ان کو دے دیا تھا اور وہ فشی سے کھانا شروع ہو گئی ہے یہ دیکھیں جی جول تو انجوئی کر رہا تھا اور ابھی جو تھی وہ ابھی تک لیٹی ہوئی تھی اور باہر کا اب موسم دیکھیں میں نے ایک دم میری نظر پائے گی میں نے کہا اوہ صبح تو اتنی دھوند نکلی ہوئی تھی تو میں ابھی بات کر رہی تھی تو میں نے کہا یہ دیکھیں اتنا پیارا کھل گیا تھا موسم کہ کافی دھوپ نکل آئی بھی تھی تو میں نے کہا میں آپ کو دکھاؤں کہ اتنا پیارا لگ رہا تھا لیکن اگر ہم باہر جائیں اس موسم میں تب بھی بہت زیادہ ہماری شہر میں جو ہے نا وہ جس کو سیت کہتے ہیں تھنڈک بہت زیادہ ہوتی ہے جو ہم لوگ تو کم سے کم برداشت نہیں کر سکتے لیکن یہ جو ہیں ان لوگوں یہ لوگ انجوئے کرتے ہیں تو آج سارا دن ہم لوگ اسی طرح گھر کے چھوٹے چھوٹے کام میں کرتی رہی اور بچوں کے ساتھ بچوں کے جو تھا وہ پیچھے پیچھے ان کی وہ جو گاندھر ڈال رہے تھے وہ اٹھاتی رہی تو میں نے اپنی میری بڑی بیٹی آئی تو میں نے کہا چلو میں نے جانے ٹارگٹس پہ تو میں نے تھوڑی سی گروسی کرنی ہے مہات پہ بھی تھوڑی سی شاپنگ کرنی ہے تو چل میرے ساتھ تو چلیں آئیں آج آپ کو ٹارگٹس کی شیئر کراتی ہوں لیکن میں نے کافی ویڈیو بنائی تھی لیکن میں ساری آج جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتی کیونکہ یہ کافی بڑا سٹور ہے تو میں نے جو تھا آپ کو تھوڑی تھوڑی کر کے جو ہے وہ ویڈیو ساری میں دکھایا کروں گی یہ ہے ٹارگٹ سٹور تو اس کے اندر آج میں آپ کو صرف ایک کافی شاپ کی سیر کراؤں گی جو ہے سٹار بکس مجھے نہیں پتا کہ ابھی پاکستان میں آیا ہے شاید آبی گیا ہو اگر آ گیا تو مجھے ضرور کومنٹ سیکشن میں آپ بتائیے گا کہ وہاں پہ سٹار بکس آ گیا لیکن یہاں پہ تو ہر کونے کونے میں یہ جو ہے کافی شاپ یہ جو ہے سٹار بکس کی بنی ہوئی اور لوگ اتنے فین ہیں اس کے کہ وہ بس یہاں پہ لائنے لگی رہتی ہیں ہر دفعہ تو یہ دیکھیں جی یہ ایک کورنر میں سٹور کے شروع میں ہی یہ سٹار بکس ہے تو ہمارے بچے بھی پہنچ کے تھے وہاں پہ کچھ نہ کچھ لینے ان بچوں کو ہوتا ہے کہ جی اگر ہمیں ہمارے ماباں پلے کے آئے ہیں تو ہمیں تو پہلے ٹریٹ ملنی چاہیے کچھ نہ کچھ کھانے کو ملنا چاہیے تب ہی ہم لوگ آگے جائیں گے تو یہ دیکھیں یہ ان کا جی منیو تھا اور بچے اپنی پسند کا جو تھا وہ ڈرنک لے رہے تھے تو میں آپ کو اب چیزوں کی سیر کراتی ہوں چیزیں دکھاتی ہوں کہ یہاں پہ ان کے پاس ان کی یہ کیا کیا ہوتے ہیں یہ ہے ان کا پانی وٹر بوٹلز ہیں ان کی اور یہ ہے ان کے کیکس اور چوکلٹس اور گمز اور یہ دیکھیں یہ دیکھیں ونیلہ آلمٹ بسکاٹیز اور یہ ان کے گلاس ہیں آپ جو سائز چاہتے ہیں اس گلاس میں آپ اپنی ڈرنک لے سکتے ہیں کافی لے سکتے ہیں یہ سٹار بکس کے کارڈز ہیں اور یہ دیکھیں یہ بڑی پیاری لگیوی تھی یہ شگر ککی ہوتی ہے ان کی بڑی پیاری اور بڑا ٹارگٹ کا یہ جو ریڈ سا سرکل ہے یہ ٹارگٹ سٹور کا ہے ان کا ہے سٹور کا تو یہ جو تھی یہ ساری چیزیں جو تھی یہ دیکھیں بنینی ہیں انہوں نے پیک کی ہوئی ہیں پوری پوری اس کی ایک ٹری بنائی ہوئی ہے تو جو آپ کو چیز چاہیے جو آپ کو پسند ہے وہ آپ یہاں سے کرید سکتے ہیں اس کے اوپر اس کا ویٹ لکھا ہوئے ہے اس کی کیلوریز لکھی ہوں گی کیمت لکھی ہوئے گی کہ آپ اگر جو بھی چیز کھانا چاہتے ہیں تو اس کے اندر اتنی کیلوریز ہیں تو یہ دیکھیں اس کے اوپر یہ ساری ٹری بنی دی یہ دیکھیں چاکلیٹ کیک چیز ڈینش یہ دیکھیں لکھی ہوئی ہے کہ اس کی کیلوریز کتنی ہیں تو یہ دیکھیں بٹر کروسانز بنانا والنٹ اور پیکانز یہ دیکھیں چار سو دس اس کی کیلوریز لکھی ہوئی ہیں آئیسٹ لیمن لو پمکن یہ ساری مختلف قسم کے یہاں پہ کیک ہوتے ہیں اور یہ دیکھیں میری بچے تو سپیشل جب ہے ابیور جو انہوں نے کہنا ہوتا ہے کہ ہمیں یہ چیز جانا یہ لے کے دیں کیونکہ وہ کارٹون سے شکلز بنے ہوتے ہیں مطلب کچھ بھی ان کی وہ پچرز بنی ہوتی ہیں تو ان کو یہ ہوتا ہے کہ یہ پتہ نہیں بچوں کو شوق ہوتا ہے اس طرح کی چیزوں کا تو وہ بچے جو ہیں وہ انجوئے کرتے ہیں کھانے کے لیے تو ہمیں بھی یہ ہوتا ہے کہ چلو ہم چھپ کر کے گروسری کر لیں کہ بچوں کو لے دیتے ہیں تو یہ دیکھیں قسم قسم کی بریٹس تھی سینڈوچز ان کے بنے ہوتے ہیں یہ ٹرکی بیکن چیٹرڈ بہت سارا یہاں پہ ان کی یہ جو ہوتی ہے ورائٹیز ہوتی ہیں ان کے پاس تو چلیں جے آگے چلتے ہیں یہ ہے جی بٹر بٹر پاپکونز تھے کچھ چپس تھے بار بی کیوز لگے ہوئے اور یہ پورا ان کا یہ جو ہے ایک شلف تھی جس کے اندر ان کے ان کی ساری چیزیں جو تھی گلاس کپس وغیرہ سارا کچھ تھا تو یہ کافی بڑا گلاس تھا تو لوگ لے کے جاتے ہیں شوق سے لے کے جاتے ہیں کہ ان کو جو لوگ ہیں بڑے فین ہے اس کافی کے تو وہ یہاں سے خریدتے ہیں تو یہ ہے جی ہمارا شہر سیاتل یہ واشنگٹن سیاتل ہے اگر کبھی بھی کسی کو کہیں کہ جی ہم لوگ واشنگٹن میں رہتے ہیں تو ان کے دماغوں میں نام آتا ہے واشنگٹن ڈی سی کا تو یہ بھی ایک اور بات مجھے بھی نہیں تھی پتا لیکن جب میں یہاں پہ آئی کہ ہمارا شہر جو ہے امریکہ میں واشنگٹن دو ہیں واشنگٹن ڈی سی اور واشنگٹن سیاتل اور میں ہوتی ہوں واشنگٹن سیاتل میں تو یہ دیکھیں جی واشنگٹن جس نے واشنگٹن والا کپ لینا ہے وہ واشنگٹن کا لے سکتا ہے جس کو سیاتل والا چاہیے وہ سیاتل کا لے سکتا ہے تو یہ دیکھیں جی کرسمس برینڈ اور اس میں بھی کئی قسم کے جو ہیں کافی آپ کو ملے گی ہر قسم کا انہوں نے نام رکھا ہے مختلف قسم کے مجھے نہیں پتا میں نے کبھی ٹیسٹ کی یا مجھے نہیں پتا کہ کیا اس میں ہیں لیکن جو کافی پینے کے فین ہیں ان کو ہر چیز کا پتہ ہے تو یہ دیکھیں ان کے کپس تھے کافی وزنی کپ تھا جب میں نے اٹھایا میں نے کہا کافی وزنی کپ ہے جب اس میں کافی ڈلتی ہوگی تو یہ تو اور بھاری ہو جاتا آئے گا لیکن لوگ لے کے جاتے ہیں ہر ایک کی اپنی چوئیس ہے تو یہ دیکھیں اس میں یہ بھی اٹالین روستڈ پائی گین پلیس یہ کافی برینڈز سے میں دیکھ رہی تھی بعد میں جب میں اپنی ویڈیو دیکھ رہی تھی تو میں کہہ رہی تھی کہ اس میں دیکھیں کتنے سارے برینڈز ہیں لوگ پیتے ہیں یہاں پہ یہ دیکھیں ایکسپریسو ہے تو ہر کسی کی اپنی چوئیس ہے یہ دیکھیں یہاں پہ پتہ نہیں کوئی بی سیوں قسم کی جو تھی وہ کافیز لگی ہوئی تھی اور لوگ خریدتے ہیں پیتے ہیں بڑے شاک سے یہاں پہ اور کئی لوگ ہم لوگ جو ہم تو چائے کے شکین ہیں اور لیکن میرے ہزبینڈ جو ہے وہ کافی پیتے ہیں فرنچ ان کا سپیشل جو ہے کافی کریمر اور اتنا سویٹ سویٹ ہے کہ میں کہتی ہوتی ہوں کہ پتہ نہیں کیسے پیتے ہیں اور یہ میرا کیمرہ پتہ نہیں پھر کپ ٹیڑا ہو گیا تھا سوری اس کے لیے تو مجھے پتہ ہی نہیں چلا تو یہ بھی ایک بڑا اچھا انہوں نے ایک سائیڈ پر ڈسپلی کیا ہوا تھا ایک چھوٹی سی باسکٹ تھی تو اس کے اندر یہ کپس لگے ہوئے تھے اگر کسی کو کپ خریدنا ہے تو وہ یہ والا کپ بھی خرید کے اپنے ساتھ لے کے جا سکتا ہے تو نیچے ایک باسکٹ تھی میں نے کہا پتہ نہیں کچھ رہ نہ جائے تو میں اس میں بھی دیکھوں کیا ہے لیکن اس میں ایکسٹرا چیزیں جو تھی انہوں نے نیچے رکھی ہوئی تھی تو اگر شلپ کے اوپر سے ختم ہو جائیں تو وہ نکال کے اوپر ڈسپلی میں لگا دیں تو یہ سارے کارڈز تھے اگر کوئی کسی کو گفٹ کرنا چاہتا ہے تو لوگ یہاں پہ جو ہیں وہ کارڈز جو ہیں وہ دے دیتے ہیں کسی کی برڈ یا کچھ بھی اگر کسی کو کوئی گفٹ کرنا جاتا ہے تو یہاں پہ لوگ کارڈز بھی دے دیتے ہیں انہیں تو یہ دیکھیں کہ ایکسٹرا جو تھا وہ ایک لگاوا تھا اس کو آپ گنڈولا کہہ لیں یا کچھ بھی ہم لوگ وہاں پہ کہتے تھے پرائیمری ہے اور یہ ڈسپلی تھا کافی اچھا تھا ساری میرا آپ کی سکرین جو ہے وہ بھی ٹیڑی ہو گئی ہو یہ کی میری کیمرے کی وجہ سے لیکن یہ دیکھیں اس کی لکھ کچھ اس طرح آ رہی تھی سائٹ سے سائٹ کا کورنر تھا انٹرس پہ ہی یہ سٹاربکس تھا تو لوگ گزر رہے تھے تو مجھے یہ تھا کہ کوئی کمپلین نہ کرے کہ ہمیں کیوں ویڈیو میں لے رہے تو میں نے کیمرہ اپنا نیچے کر لیا تھا تو یہ دیکھیں جس کو میں ڈسپلی دکھا رہی تھی وہ سائٹ پہ لگا رائٹ سائٹ پہ تو یہ دیکھیں دور سے اس طرح کا ڈسپلی لگ رہا تھا بڑا پیارا لگتا ہے اور اچھا لگتا ہے کہ مطلب بچے جب آتے ہیں تو وہ لے لیتے ہیں یہاں سے تو چلو ہو جاتے ہیں یہ دیکھیں ساری یہ انٹرس پہ تھا اور یہ سائٹ پہ جو تھا یہ ایکسچینڈ انڈ ریٹانز ہیں تو یہاں پہ آپ اپنی چیزیں جو ہیں اگر آپ کو پسند نہیں آئے آپ گھر لے گئے ہیں تو آپ کو بدل نہیں ہے یا ریٹان کرنی ہے تو اب وہاں پہ کروا سکتے ہیں تو یہ دیکھیں جی باہر نکلے تو پھر اتنی زیادہ دھند ہو گئی بھی تھی بہت زیادہ پڑ گئی بھی تھی دھند تو مجھے یہ ڈر تھا میں نے کہا ہم لوگوں نے گھر جانا ہے اور ٹرافک بڑی سلو مووو ہو رہی تھی تو میری بیٹی گاڑی چلا رہی تھی تو میں اسے کہہ رہی تھی میں کہہ رہی تھی کہ تو آہستہ آہستہ گاڑی چلا مطلب تھوڑے سے فاصلے پہ بھی جو تھی نا وہ گاڑی نظر نہیں آتی آپ دیکھ رہے ہیں کہ لائٹس جو تھی وہ کافی بلری نظر آ رہی تھی اور کوئی سائنس بھی پڑے نہیں جا رہے تھے تو مجھے یہی تھا کہ ہم خیر خیریے سے پہنچ جائیں تو اس کے ساتھ ہی میں آپ سے ملوں گی کل ایک نئے ویلاگ میں تو مجھے اجازت دیں اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا خداوند آپ سب کے ساتھ ہو خدا حافظ love you all bye bye good night